اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم تو دا بیس اکیڈمی میں ہوں آپ کا فیزکس انسٹرکٹر عدیل اختر آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سیکنڈ ڈیئر فیزکس چپٹر نمبر سکسٹین سے ہے اے سی تھرو آ ریزسٹر تو اس لیکشن میں ہم دیکھیں گے کہ جب ہم ایک ایسی سورس یا ایسی وولٹیج اپلائے کرتے ہیں اکراس آر ریزسٹر تو اس ریزسٹر میں کرنٹ اور وولٹیج کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں یعنی کہ ریزسٹر کے اکراس اگر آپ ایسی وولٹیج اپلائے کروگے اور سرکٹ کلوز ہوگا تو اویسلی وہاں پر ایسی کرنٹ پیدا ہوگا تو اس لیکشن میں ہم دیکھیں گے کہ ریزسٹر کے اکراس ایسی کرنٹ اور ایسی وولٹیج میں کیا ریلیشن ہوتا ہے ان فیز ہوتے ہیں یا آوٹ آف فیز ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہمارے اس لیکشن کا جو مقصد ہے وہ ہے کرنٹ اور وولٹیج کے درمیان ریلیشن کو سٹیڈی کرنا ٹھیک ہے یہاں پر جو ہم نے کمپوننٹ لیا ہے ہمارا کمپوننٹ ہے ریزسٹر اسی طرح سے پھر ہم اگلے لیکشن میں کپیسٹر کو یوز کریں گے ٹھیک ہے کپیسٹر کے اکراس ہم ایسی اپلائے کریں گے وولٹیج اور کرنٹ میں ریلیشن شپ دیکھیں گے پھر اسی طرح سے ہم انڈکٹر کو یوز کریں گے تو مختلف ہمارے جو سرکٹ کمپوننٹس ہیں جب ان کو ایسی سورس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جب ان میں سے ایسی ان کے اکراس ایسی وولٹیج دیا جاتا ہے تو ان میں جو کرنٹ فلو کرتا ہے ایسی کرنٹ اور وولٹیج میں کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو ہم نے سٹیڈی کرنا ہے آج کے لیکچر میں ٹھیک ہو گیا تو ہمارے سامنے بڑا سمپل سا سرکٹ ہے یہ ریزسٹر آپ کو نظر آرہا ہے جس کی ریزسٹنس آرہا ہے اس کو ہم نے ایک ایسی سورس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے جس کا ایم ایف جو ہے آپ کو نظر آرہا ہے تو جب ایسی سورس ہم اس کی اکراس اپلائے کریں گے تو اس میں ایسی کرنٹ پرڈیوس ہوگا اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ایسی کرنٹ میں اور ایسی وولٹیج میں کیا ریلیشنشپ ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسی وولٹیج کی ایکویشن کیا ہے اس میں وی جو ہے یہ وولٹیج کی انسٹینٹینیس ویلیو ہے وی نوٹ جو ہے یہ وولٹیج کی پیک ویلیو یا میکسیمم ویلیو ہے اور سائن اومیگا تی جو ہے یہ ہمارے وولٹیج کا فیز ہے اور اسی طرح سے ہم ایسی کرنٹ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو ایسی کرنٹ جو ہوتا ہے کرنٹ ہمیں پتا ہے اہم لاؤ کے مطابق کرنٹ ایس ایکویل ٹو وولٹیج اوور ریزسٹنس تو یہاں پر اگر ہم یہ ویلیو پوٹ کر دیں وی کی جگہ وی نوڈ سائن اومیگا تی اور ڈیوائیڈ بائی آر تو یہ جو وی نوڈ اوور آر ہے یہ بن جائے گا آئی نوڈ اور ہمارے پاس آ جائے گا سائن اومیگا تی تو ہمارے پاس جو کرنٹ آ گیا اومیگا تی اگر آپ لوگ غور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وولٹیج اور کرنٹ یہ دونوں ہی سائن اومیگا تی کی اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں یعنی کہ کرنٹ کی ویلیوز جو ہیں کرنٹ کی جو انسٹنٹینیس ویلیوز ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں سائن اومیگا تی کی اوپر اس طرح جو وولٹیج کی ویلیوز اس طرح جو کرنٹ کی ویلیوز ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کر رہی ہیں سائن اومیگا ٹی کیو پر ٹھیک ہے جی تو وولٹیج اور کرنٹ دونوں کی انسٹنٹینیس ویلیوز سائن اومیگا ٹی کیو پر ڈپینڈ کر رہی ہیں تو ان کا ہم ریلیشنشپ دیکھتے ہیں اس کو سٹڈی کرتے ہیں گراف بنا کے تاکہ ہمارے لئے اور زیادہ آسان ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہم نے گراف لیا ہے وولٹیج اور کرنٹ کو ہم نے وائیکسز پر پلوٹ کیا ہے اور ٹائم کو ہم نے ایکس ایکسز پر پلوٹ کیا ہے تو وولٹیج اور کرنٹ کے درمیان ہم ریلیشنشپ سٹڈی کریں گے اس گراف کی مدد سے تو اس گراف میں میں نے ڈیفرنٹ پوائنٹس بنایا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو میرا بلو والا ویو ہے یہ وولٹیج کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور یہ جو ریڈ والا ویو ہے یہ کرنٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو بلو والا ایسی وولٹیج کے لیے ہے اور ریڈ والا جو ہے وہ ایسی کرنٹ کے لیے ہے اچھا جی یہاں پر ایسی وولٹیج اور کرنٹ دونوں کی ویلیوز زیرو ہیں اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے آئی نوڈ یعنی کہ یہ ہمارے کرنٹ کی میکسیمم یا پیک ویلیو ہے اور یہ ہمارے وولٹیج کی میکسیمم یا پیک ویلیو ہے تو بائی کنونشن ہم یہ سپوز کرتے ہوتے ہیں کہ یہ جو پوزیٹیو پیک ہے دیکھیں یہ پورا سائیکل ہے تو اس میں دو پیک ہیں اس لائن کے جو اوپر اوپر ہے وہ ہمارا پوزیٹیو ہاف سائیکل ہے اور اس لائن کے نیچے نیچے ہمارا نیگٹیو ہاف سائیکل ہے تو یہ پیک جو ہے اس کو کنونشنلی ہم پوزیٹیو پیک کہتے ہیں اور یہ والی پیک جو ہے اس کو ہم نیگٹیو پیک کہتے ہیں تو جب پوزیٹیو پیک ہوگی تو کرنٹ جو ہے وہ فارورڈ ڈریکشن میں موو کرے گا اور جب نیگٹیو پیک ہوگی تو کرنٹ ریورس ڈریکشن میں موف کرے گا یہ بائی کنونشن ہم نے سپوز کیا ہے کہ اگر پوزیٹیو پیک میں کرنٹ جو ہے وہ رائٹ ورڈ موف کر رہا ہے تو نیگٹیو پیک جب آئے گی تو کرنٹ لیفٹ ورڈ موف کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اب ذرا ہم اس ریلیشنشپ کو بھی سٹڈی کر لیتے ہیں اس میں کچھ پوائنٹس میں نے بنائے ہیں ٹائم والے ایکسز کے اوپر یہ پوائنٹ اے ہے اور یہ ہمارا پوائنٹ بی ہے یہ پوائنٹ سی ہے اور یہ ہمارا پوائنٹ ڈی ہے اور یہ ہمارا پوائنٹ ای ہے اگر آپ گوھر کریں تو شروع میں سٹارٹ میں جس وقت ٹائم زیرو ہے اس وقت کرنٹ بی اور وولٹیج دونوں کی انسٹنٹینیس ویلیوز زیرو ہیں اس کا مطلب ہے کہ دونوں ہی زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جب وولٹیج اپنی پیک ویلیو پہ پہنچا اس وقت کرنٹ بھی اپنی پیک ویلیو پہ پہنچ گیا تو پوائنٹ بی کی اوپر آپ دیکھیں پوائنٹ بی کی اوپر آپ کو وولٹیج کی بھی پیک مل رہی ہے اور کرنٹ کی بھی پیک مل رہی ہے تو دونوں کی آپ کو پیکس مل رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی ٹائم میں دونوں اپنی پیک پر پہنچے ہیں یعنی کہ جس وقت وولٹیج میکسیمم تھا اسی ٹائم پہ کرنٹ بھی میکسیمم ہے اچھا اب بی سے سی کی طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ کی وولٹیج کی ویلیو جہاں وہ ڈکریز ہو رہی ہے اور کرنٹ بھی ڈکریز ہو رہا ہے سی پر جب ہم پہنچے تو ہمارا وولٹیج کیا ہو گیا سی پر پہنچ کر ہمارا وولٹیج زیرو ہو گیا اگر ہمارا وولٹیج زیرو ہو گیا تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ بھی زیرو ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کرنٹ جو ہے وہ وولٹیج کو فالو کر رہا ہے دونوں ایک ساتھ زیرو ہو رہے ہیں اور دونوں ایک ساتھ ہی میکسیمم ہو رہے ہیں یہاں پر ہمارا ہاف سائیکل کمپلیٹ ہو گیا جب ہاف سائیکل کمپلیٹ ہو گیا ہاف سائیکل کے بعد آپ آگے موو کریں اب ہمارا نیگٹیو ہاف سائیکل شروع ہو گیا اب کرنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے انکریز ہونا شروع ہو گیا لیکن کرنٹ کی ڈیریکشن چینج ہو گئی ہے یہاں پر کرنٹ جو ہے وہ انکریز ہو رہا تھا فاورڈ ڈیریکشن میں اب یہاں پر کرنٹ دوبارہ سے انکریز ہونا شروع ہو گیا لیکن اب کرنٹ کی ڈیریکشن ریورس ہو چکی ہے تو سی سے ڈی تک وولٹیج کی ویلیو بڑھ رہی ہے اور کرنٹ کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہے اور ڈی پر جا کر وولٹیج میکسیمم ہو گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریڈ والا جو ویو ہے اس کا پیک بھی آپ کو یہی پہ مل رہا ہے اگر یہاں پر وولٹیج میکسیمم ہو گیا تو کرنٹ بھی یہاں پر میکسیمم ہو گیا اگین ڈی سے ای کی طرف جاتے ہوئے وولٹیج دوبارہ سے کم ہونا شروع ہوا اور ای پہ جا کر وولٹیج زیرو ہو گیا تو ای پہ جا کر کرنٹ بھی زیرو ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وولٹیج اور کرنٹ دونوں ان فیز ہیں ہمارا جو کرنٹ ہے exactly voltage کے according ہی وہ change ہو رہا ہے جہاں پر وولٹیج زیرو ہے کرنٹ بھی زیرو ہے جہاں پر وولٹیج میکسیمم ہے وہاں پر کرنٹ بھی میکسیمم ہے تو اس طرح کا سرکٹ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں resistive circuit ایسا سرکٹ جس کے اندر کرنٹ اور وولٹیج دونوں فیز میں ہوتے ہیں ایک ساتھ چلتے ہیں ایک ساتھ ہی زیرو ہوتے ہیں ایک ساتھ ہی میکسیمم ہوتے ہیں ایسے سرکٹ کو ہم بولتے ہیں ریزسٹیو سرکٹ تو اس کا مطلب ہوا کہ کرنٹ اینڈ وولٹیج آر ان فیز سو ریزسٹر کے اکروس ایسی کرنٹ اینڈ وولٹیج آر ان فیز اب ذرا ہم ان کی فیزر ڈائیگرام بناتے ہیں یعنی کہ اس کو ہم ویکٹر ریپریزنٹیشن بھی بول سکتے ہیں اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے ویکٹر ریپریزنٹیشن کو سیکھا تھا بڑے ہی ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو پہلے وہ لیکچر بھی دیکھ لیں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکریپشن میں بھی اور آئی بٹن میں بھی آپ کو مل جائے گا تو ویکٹر ڈائیگرام اب چونکہ کرنٹ اور وولٹیج دونوں فیز میں ہیں تو ان کی جو ویکٹر ڈائیگرام ہے وہ سیمپل اس طرح سے ہم بنائیں گے یہ ہمارا وولٹیج ہے اور یہ ہمارا کرنٹ ہے ہم وولٹیج اور کرنٹ دونوں کو ہوریزونٹل لائن کے ساتھ ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہوریزونٹل لائن کے ساتھ کیوں ریپریزنٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے درمیان کوئی فیز ڈیفرنس نہیں ہے تو آگے بڑھتے ہیں جی ہم اب بات کر لیتے ہیں جی پاور ڈیسپیشن کی ٹھیک ہے جی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ریزسٹر آپ نے لگایا ہے اس ریزسٹر کے اکراس جو کرنٹ کے فلو کرنے کی وجہ سے جو انرجی یہاں پر ملتی ہے آپ کو ریزسٹر میں وہ انرجی پر یونٹ ٹائم کیا کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے الیکٹرکل پاور تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر الیکٹرکل پاور یا پاور ڈیسپیشن ہمیں کیا مل رہی ہے تو پاور کیلکولیٹ کرنے کا ہمارے پاس جو فارمولہ ہے وی آئی بھی ہے اور ریزسٹر کے اکراس اگر ہم نے پاور کیلکولیٹ کرنی ہو تو ہم یہ والا فارمولہ لگا سکتے ہیں پی از ایکوار ٹو آئی سکوئر آر ٹھیک ہے جی تو اسے کہتے ہیں پاور ڈیسپیشن اکراس ریزسٹر اس کے علاوہ آپ سمپل جو فارمولہ ہے پی ایکوار ٹو وی آئی اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ریزسٹر کے اکراس کوئی پاور ڈیسپیشن موجود ہے یا موجود نہیں ہے تو پھر دوبارہ سے ہم وولٹیج اور کرنٹ کا گراف بنا لیتے ہیں تو وولٹیج کو ہم نے یہ بلو ویو کے ساتھ ریپریزنٹ کر دیا اور ابھی ہم کرنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کرتے ہیں جی چار اس ویو کے چار حصے بنائی جا سکتے ہیں ہم اس کے چار حصے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پوائنٹ ہمارا یہاں پر اے یہاں پر بی یہاں پر سی اور یہاں پر ڈی تو یہ دیکھئے یہ ہمارا پہلا پورشن یہ دوسرا پورشن اور یہاں پر بھی یہ ہمارا تیسرا پورشن ویو کا اور یہ ہماری ویو کا چوتھا پورشن تو بچو اگر آپ لوگ گوھر کریں تو جو سب سے پہلا پورشن ہے اس میں زیرو سے لے کر میکسیمم تک آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ بھی پوزیٹیو ہے اور وولٹیج بھی پوزیٹیو ہے کیونکہ اس لائن اس کے اوپر اوپر جو ہمارا ہاف سائیکل ہے اس کو ہم پوزیٹیو کنسیڈر کرتے ہیں اور کرنٹ یا وولٹیج کی جو بھی ویلیوز ہوں گی ان کو ہم پوزیٹیو ہی کنسیڈر کریں گے یہ دیکھیں زیرو سے لے کر اے تک اس کو پوائنٹ اے مان لیں زیرو سے لے کر اے تک کرنٹ بھی پوزیٹیو ہے اور وولٹیج بھی پوزیٹیو ہے کیونکہ ہم اس اکلیبریم لائن سے اوپر ہیں ٹھیک ہے تو دونوں پوزیٹیو ہیں اگر کرنٹ بھی پوزیٹیو ہے اور وولٹیج بھی پوزیٹیو ہے تو پاور ڈیسیپیشن ہمارے پاس کیا آئے گی پاور ڈیسیپیشن ہمارے پاس ہوتی ہے پرادیکٹ آف وولٹیج اور کرنٹ تو پاور ڈیسپیشن بھی پوزیٹیو آئے گی یعنی کہ پاور ڈیسپیشن یہاں پر موجود ہے اس کے بعد اگر ہم اگلے کوارٹر سائیکل کے طرف جائیں یہ جو ہم نے پورشن نمبر ٹو بنایا ہے تو اس میں دیکھیں حالانکہ کرنٹ ہی ڈیکریز ہو رہا ہے وولٹیج بھی ڈیکریز ہو رہا ہے لیکن ہے ابھی بھی پوزیٹیو کیونکہ ہم اس لائن سے اوپر اوپر ہیں تو کرنٹ اور وولٹیج دونوں پوزیٹیو ہیں اگر دونوں پوزیٹیو ہیں تو again پاور ڈیسپیشن کیا آئے گی پاور ڈیسپیشن again پوزیٹیو آئے گی اس کے بعد ہم third portion میں چل جاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک کرنٹ انکریز ہو رہا ہے کیونکہ وولٹیج انکریز ہو رہا ہے وولٹیج اور کرنٹ دونوں انکریز ہو رہے ہیں لیکن اس لائن کے نیچے ہیں کرنٹ بھی اس لائن کے نیچے ہے وولٹیج بھی تو دونوں کی values negative consider کی جائیں گی تو ہماری جو power dissipation ہے وہ کیا آئے گی وہ آئے گی minus v multiply by minus i جب آپ اس کو multiply کریں گے تو answer پھر positive آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی power dissipation positive ہے اس کے بعد جو سب سے آخری portion ہے ہمارا یہاں سے لے کر یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں current decrease ہو رہا ہے کیونکہ voltage decrease ہو رہا ہے لیکن چونکہ اس line کے نیچے ہیں اس لیے دونوں کی values negative ہیں current بھی negative ہے voltage بھی negative ہے تو power dissipation کیا آئے گی again minus i اور minus v تو ان کا product لیں تو کیا آئے گا v ai اچھا اب یہ جو چاروں portions تھے ان کے cross آپ نے power dissipation نکالی اس کو آپ p1, p2, p3 اور p4 کہہ لیں اور آخر میں اگر آپ ان سب کو جمع کر لیں p1 کو, p2 کو, p3 کو, p4 کو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا answer zero نہیں ہوگا آپ کا answer zero نہیں ہوگا بلکہ آپ کا answer جو ہے power dissipation کی شکل میں آئے گا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو pure resistor ہوتا ہے pure resistor کے across power dissipation ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ power dissipation جو ہے وہ resistor کے across maximum ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم یہ چار حصے ہم نے بنائے تھے اپنے سائیکل کے تو ان چاروں حصوں میں آپ دیکھ رہے ہیں چاروں حصوں میں power dissipation positive آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک pure resistor جو ہوتا ہے اس کے across آپ کو یہ dissipative element ہے یعنی کہ اس کے across آپ کو انرجی ضرور ملے گی وہ جو انرجی ملے گی پر unit time انرجی پر unit time اسے ہم کہیں گے power تو pure resistor کے across power dissipation یقیناً موجود ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہمارے پاس power dissipation calculate کرنے کا یہ فارمولہ بھی ہے i2r ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس فارمولے سے power calculate کر لی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا یہ lecture جو ہے وہ complete ہو گیا ہے ہم نے دیکھا کہ جب ہم ایک ac voltage کو ایک resistor کے across apply کرتے ہیں اور اس resistor میں current بھی produce ہوتا ہے تو اس صورت میں current اور voltage کے درمیان کیا relationship نکلا تو وہ relationship نکلا دونوں جو ہیں وہ in phase ہوتے ہیں ایک ساتھ ان کی values maximum اور minimum ہوتی ہیں اور ایک اور important بات جو ہم نے یہاں پر سیکھی وہ یہ سیکھی کہ ایک pure resistor کے across جو power dissipation ہوتی ہے وہ non zero ہوتی ہے یعنی کہ ہمیشہ power dissipation ہوتی ہے آپ کو ملے گی power dissipation non zero power dissipation ہوتی ہے یعنی کہ power dissipation ضرور ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو پیپر میں یہ question کس طرح سے آئے گا یہاں سے MCQs پوچھا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیس کے علاوہ یہاں سے دو short question ہو سکتے ہیں کہ ایک pure resistor کے across power dissipation کیا ہوتی ہے zero ہوتی ہے یہ positive ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یہ MCQs بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ short question بھی پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ short question بھی ہو سکتا ہے اور MCQs بھی ہو سکتا ہے کہ phase relationship کیا ہے AC voltage اور AC current میں جب ہم ایک resistor کی بات کریں تو resistor کے across AC voltage اور AC current میں کیا relationship ہے تو وہ آپ نے دیکھا کہ دونوں in phase ہوتے ہیں تو یہ دو short question بھی ہو سکتے ہیں یہاں سے MCQs بھی ہو سکتے ہیں ویسے long question میں بھی یہ پورا question آ سکتا ہے کہ آپ discuss کریں کہ جب ہم ایک resistor کے across AC voltage apply کرتے ہیں تو AC voltage اور AC current میں کیا relationship ہوتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ